کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتاتے کہ راجستان کے ڈنگرپور میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہائیوے پر ہاہاکار مچا ہوا ہے برتی کے نام پر مچوا ہنگامہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ناراض آدیباسیوں نے پولیس سوالوں پر پتھراؤ کیا ہے اور بھاری آگزنی کی ہے درجنوں گاری آنکھ کیا وارے کر دی گئی ہیں جبکہ دکانوں میں لوٹ پاٹ کی گئی ہے توڑ پھوڑ کی گئی ہے ہم آپ کو ہنگامے کے الگ الگ تصویر دکھا رہے ہیں جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر یہ پردرشن کتنا ہنسک ہوتا چلا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ این ایچ ایٹ پر قریب آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں ہنگامہ بڑھتا جا رہا ہے دیرات کسی طرح پولیس نے حالات پر کابوس ضرور پا لیا تھا لیکن ہنگامہ صبح ہوتا ہی پھر شروع ہو گیا ہے یہ پانچ تصویر آپ دیکھئے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خفاں ہیں یہ پردرشن کاری لیکن اس طریقے کے ہنسک پردرشن کو قطعی جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے جو پردرشن عام لوگوں کی مسئیبتوں کو بڑھا دے اندولن کاریوں کی مانگ ہے کہ شکشک بھرتی کے لیے سامان یا ورگک کی جو سیٹے خالی ہیں ان پر جن جاتی شیطر کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے حالانکہ ہائی کوٹ نے ان کی مانگ پہلے ہی خارج کر دی ہے جس کے بعد یہ بوال بڑھتا جا رہا ہے شرشی مہن ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں شرشی مہن ابھی اسططح کیسے بنی ہوئی ہے دیکھئے نیشنل ہائیوے نمبر آٹھ ہے یہ اور اس پر ابھی بھی حالات تناوپون بنے ہوئے ہیں دراصل یہ پورا معاملہ تھرڈ گریڈ کی ٹیچرز بڑھتی سے جڑا ہوا ہے اس میں 1167 پد ایسے ہیں جو نہیں بھرے گئے تھے جنرل ورگ جو ہے انارکشت ورگ جو ہے اس سے یہ پد بھرے جانے تھے لیکن یوگی عبیرثی نہیں ملنے کے کاران نہیں بھرے جا سکے سال 2018 میں یہ بھرتی ہوئی تھی ٹی ایس پی کے جو عبیرثی ہیں جو انسوچت جنجاتی سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو eligibility ہے جو یوگیتہ ہے وہ جو بھی یوگی candidate ہیں ان سے بھر لیے جائیں جو خالی پد ہیں اور اسی کو لے کر کے پورا گتی روض بنا ہوا ہے دراصل الگ الگ سمیہ پچھلے دو سال میں اس پر مانگ ہوئی سرکار سے وارتہ ہوئی ابھی کا جو ماملہ ہے 24 ستمبر کی بیٹھک نرست ہونے کو لے کر کے ہے پچھلے 18 دن سے کانکر ڈونگری پر یہ عبیرثی بیٹھے تھے ان کے ساتھ کچھ اسثانی لوگ بھی بیٹھے تھے اور اس کے بعد اسثانی اس طرح پر جو راجنیت شروع ہوئی ہے الگ الگ دلوں کے راجنیتاؤں نے ان عبیرثیوں کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی اپنے پکش میں کرنے کی اپنا پربھاؤ جتانے کی جو کوشش کی ہے اس کو لے کر کے یہ بچھلت دکھ رہے ہیں 24 ستمبر کو ایک بیٹھک ہونی تھی اس پورے ماملے کے سمادان کے لیے آخری لمحوں میں وہ بیٹھک نرست کی گئی اور اس بیٹھک کی نرست کرنے کے بعد نیا سمیہ نہیں دیا گیا الگ الگ بار یہ بیٹھک استقیت ہوئی ہے لیکن ہر بار نئی تاریخ دینے سے عبیرثیوں کو یہ امید رہتی تھی کہ ان کی بانگ کا سمادان ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں یہ سنگل بینچ سے اپنے پکش میں فیصلہ کر آ کر کے آ گئے ہیں اس کے بعد سرکار اب ڈیویزنل بینچ میں چلی گئی ہے ڈی بی میں معاملہ چل رہا ہے لیکن ان عبیرثیوں کا کہنا ہے کہ ان کی جو نیائے اوچی تماغ ہیں اس کا سمادان کیا جانا چاہیے کونگریس بی جے پی بی ٹی پی سب ہی اپنے اپنے نظریے سے اس پر الگ پکش رکھ رہے ہیں لیکن کچھ اسثانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ پورے معاملے کے پیچھے بی ٹی پی ہے اور اسی کے چلتے ایک ہیر وڑا سے جو چناؤ لڑنے والے بی ٹی پی کے پرتیاشی تھے پرمین کمار ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے اب پرمین کی رہائی کی مانگ پہلی ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں یہ جو عبیرتیوں کی گیارہ سو سرسٹھ پدوں کی ہے ان پر اپنیمنٹ کی مانگ ہو گئی ہے تھوڑی دیر میں مکھے منتری آواز پر بیٹک شروع ہونے والی ہے اور اس بیٹک میں تقریباً آٹھ پرتیمی دی موجود رہیں گے ماملہ کورٹ میں ہیں اس کے بعد سرکار کے پاس کیا وکل بستے ہیں پھر دیکھیں سرکار کے پاس یہ وکل پہ کہ اگر سرکار چاہے تو کورٹ سے اپیل واپس لے سکتی ہے اور ماملے میں کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کر سکتی ہے یارہ سو سرسٹھ پدوں کا ماملہ ہے انارکشت ورک کے لوگ اپنی مانگ رکھ رہے ہیں آرکشت ورک کے لوگ اپنی مانگ رکھ رہے ہیں دراصل یہ ٹی ایس پی ایریا ہے ٹرائبل سب پلان ایریا یہاں جن جاتی کی جن سنکھیہ زیادہ ہے اس کے چلتے پورے پردیش میں جو ریزرویشن کا اسٹیٹس ہے اس سے الگ یہاں پر ریزرویشن کی ستیتی ہے یہاں پچاس فیز دی پت سامانے کے لیے ہیں ملکو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گیلود سرکار اس کا کیا کوئی راستہ نکال پاتی ہے کیونکہ ایک اہم بیٹھک بلائی گئے گی ہے مکہ منتری آواز پر جس پر نظر آئے گی اور آگے بھی آپ تک اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے شاشی مہون بہت بہت دنیوار تمام جانکاری کے لیے پر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان کا آپ پانچ بہشاؤں میں چننیں اپنی پسند کی بہشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کریے کلک اور دیش اور دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چاویز گھنٹے اپنی نظر